ویلکم ٹو مائی شینل کبتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اوپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان بھائیو آج کا کمنٹ حاکم سندو جناب نے پوچھا ہے کمنٹ میں کہ عمران بھائی یہ بتائے کہ اگر نرمادین میں دونوں میں ستر ستر پرسنٹ گن ہیں ہم ایسا کیا کریں کہ ان کے بچے سو پرسنٹ والی نکلیا ہیں جو اچھی اڑان دیں تو اس پر صفائی دینی بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھو اس ٹیم کا جو محل ہے نا میں نے ابھی پیچھے ویڈیو شو کری ہیں لوگوں کے درجہ جا کر کتنی اچھی نسل بنا رہے ہیں لوگ بھاگ اب فوکس کر رہے ہیں پہلے سے بھی لوگوں کا بہت اچھا دھیان نسلوں کے اوپر جا رہا ہے جیسے کہ ہم امروحہ بجار میں گئے تو وہاں جیادہ تر سب ہی وہی دھون رہے تھے ہڈی جوڑ آنکھوں کے رنگ وغیرہ سب کچھ کی اچھا ہے تو لے رہے وانا نہیں لے رہے تھے ٹھیک ہے تو لوگوں کی شہتوں پر گئے وہاں بھی انہوں نے ہر چیز ہڈی جوڑ بہترین مطلب چیز بنا لی ہم نے ہاپڑو والے بھائی کی ویڈیو ڈالی تھی وہی بھی کافی اچھے کبتر لائے تھے کہنا کا مطلب آپ کو جتنی پیچھے ویڈیو میں نے بھی دکھائی بھی جنہوں والی تقریباً جو ہمارے فولوورز ہیں یا جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا دھیان نسل کے اوپر ہے کہ ہاں نسل ایسے بہر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم آپ کے ہر کمنٹ کا اگر اس میں کوئی رات چھپ رہا ہے کوئی بات چھپ رہی ہے کہ ہاں یار اس بات پر سے پردہ ہٹنا چاہیے نسل لین پہ آنی چاہیے تو ہمارا فرج بنتا ہے ہم اس بات کا جواب دیں ٹھیک ہے تو سندو صاحب کا جو کمنٹ تھا کہ ستر ستر پرسنٹ نرمادین ہے سو پرسنٹ کیسے لے کے آئے تو یہ بات ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھاؤں نہیں چلو دیکھو ستر ستر پرسنٹ اگر نرمادین ہے سو پرسنٹ لانے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے نر اور مادین جو آپ جوڑا لگا رہے ہو نر کہاں سے آیا ہے اس کے ماں باپ کا ریکارڈ کیا ہے حقیقت بات بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس میں سے سو پرسنٹ لانی ہے وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے نہیں کہیں سے بھی خرید کے لیے ستر پرسنٹ لگ رہا ہے ہڈی جوڑ میں آنکھوں میں بھی اور نر مادین میں بھی اڑان ہے ان کی اپنا چار چار پانچ گھنٹے کی ہے اور شام تک بچے ان کے اڑ جائے سو پرسنٹ کیسے بنائے کہ بچے شام تک اڑ جائے یہی بات ہے نا ساری تو اس کے لیے آپ کے پاس جو نر لا رہے ہو وہ اڑان میں ستر پرسنٹ آ رہا ہے کیوں اس کی پرورش میں پاللے میں کوئی کمی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی اڑان کم رہ گئی جو ستر پرسنٹ میں گنا جا رہا ہے مادین میں بھی کچھ ایسا ہو گیا تو یہ ستر ستر پرسنٹ کا جوڑا ہو گیا اس میں سے سو پرسنٹ آپ کیسے نکالو کہ بچے شام تک اڑے یا بچوں کی گھر واپسی اچھی ہو اس کے لیے آپ کو جو نر ہے اس کے ماں باپ کا ریکارڈ پتا ہونا چاہیے کہ کتنے اڑے ہوئے ہیں کہاں اڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لے لو کوئی بات نہیں کم اڑ رہا ہے لے لو کیوں اس کے خون میں بلڈ لائن میں ماں باپ کی اڑان کا اثر ہے وہ اس کے بچوں میں ضرور آئے گا مادین اس کا ریکارڈ بیس چک کرو کس کے گھر کی ہے کتنی اڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر وہ ستر پرسنٹ آ رہی ہے لے لو ٹھیک ہے اب جو جوڑ لگانے کا طریقہ ہے اس حساب صاحب ان کا جوڑ بٹھائیں کہ ان کے بچے بھاگے ہیں ٹھیک ہے بچہ کوئی نہیں بھاگے گا اگر جوڑ آپ نے ہمارے بتائے ہوئے ترقی کے حساب سے لگایا بچہ کوئی نہیں بھاگے گا اور اب آپ نے اس میں سو پرسنٹ نکالا ہے ضرور نہیں کہ پہلے ہی جھول میں سو پرسنٹ نکالے آئے اوپر والے نے چاہا تو شاید پہلی جھول میں یہ سو پرسنٹ نکالے آئے مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک دم سے سو پرسنٹ بچے نکالا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو بچے پلوا دیکھو دوستو اگر بچوں کی اڑانا آپ نے اچھی لینی ہے اچھی پرواز دیکھنی ہے ان کی تو کوشش کریں ایک ایک بچہ پلوانے کی دو بچے کے بتر بہت کم ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر ایک کسی کے گھر ہر جوڑ دو بچے صحیح پال رہا ہے نہیں اگر دو جوڑ بچے دو جوڑ پال رہا ہے تو اس کے اوپر صبح شام آپ کا بہت فوکس ہونا چاہیے بہت دھیان ہونا چاہیے ان کو پر دانا ماں باپ نے کھایا بچوں کو دیا اب انہوں نے بھی کھایا یا نہیں کھایا ڈائٹ پوری ملی یا نہیں ملی تو دو بچے صحیح پل رہے ہیں کہ بار ایسا ہوتا ہے دونوں بچے پل رہے ہیں اور آپ نے جوڑے کو دانا پورا ٹائمنگ پر نہیں ملا اور انہوں نے جا کے بچوں کو دانا دے دیا اور آپ کو ایسا لگا انہوں نے کھاڑا کھاپ نے بند کر دیے ان کے پورٹ میں دانا کم رہا جس کی وجہ سے کبتر یا نر یا مادین دونوں میں سے ایک کمجور ہوتا چلا جاتا ہے سوکے میں بھی آ جاتا ہے یہاں تک کی ضائع بھی ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے نا ایسا ہے تو پلیز آگر آپ اچھی پرواز دیکھنا چاہتے ہو اچھی اڑان دیکھنا چاہتے ہو ان کے بچوں میں کہ ان کے اندر کس طرح کوئی کمی نہ رہے ایک بچہ ایک جوڑ سے ایک بچہ پلو آئے دوسرا انڈا کسی اور دوسرے جوڑے کے نیچے رکھ دیں میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی انڈے دیئے تو ابھی ایک ایک انڈا گھر دو آگے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک انڈا اسی جوڑ کے نیچے اب دوسرا انڈا رکھنے کے لیے ٹائمنگ سامنے والے سے سیٹ نہیں بیٹھ رہی ہے کیوں انہوں نے ہفتہ دس دن پہلے کے انڈے رکھے ہوئے آگر آپ ابھی انڈا رکھ دو گے تو یہ ہفتہ دس دن اوپر خیش جائے گا ٹائم تو وہ اس انڈے کو چھوڑ دیں گے یہ زائے ہو جائے گا ایسی گلتی نہ کریں جہاں ہی آپ انڈا رکھو گے ابھی وہیں جوڑ کے نیچے رہنے دو کم سے کم ہفتہ یا دس دن وہی رہنے دو اور اس ہفتے دس دن کے اندر جو بھی جوڑ انڈے رکھے گا بچے کو پوری ڈائیٹ ملے گی بچہ پورا بھرپور پھلے گا بہترین والا پھلے گا اور وہ اس کی جو پرواز ہوئی وہ اپنی پرواز بھی دکھائے گا اب سندو صاحب کا کمنٹ تھا کہ سو پرسنٹ کیسے لے کے آئے نسل سو پرسنٹ کیسے لے کے آئے یہ بھی اسی میں کا ایک پہلو تھا جو ہم نے بتایا کہ بچہ بچہ جب سو پرسنٹ سہی پھلے گا سنگل بچہ تب ہی تو وہ اڑان دکھائے گا اگر اس کے اندر اڑان کے اندر کمی آئے جائے گی تو ماں باپ کی طرح ستر پرسنٹ میں گنا جائے گا پائدہ کیا دو پلوانے کا ایک پلواؤ ٹھیک ہے اب جب آپ یہ ایک پلواؤ گے اس کی اڑان جب آپ سیان دیکھو گے کہ ہاں ماں باپ صرف چار پانچ گھنٹے اٹھ رہے تھے یہ سمجھ لو دوسری یا تیسری جھول ہے پہلی جھول کے بچے نے اڑان صحیح نہیں دی دوسری نے بھی نہیں دی تیسری بھی نہیں دی چوتھی جھول یا پانچوی جھول ضرور اڑان دے گا حقیقت ہے کیونکہ پہلی جھول میں مشکل ہو جاتا ہے دوسری میں بھی کمی ہوتی ہے تیسری چوتھی میں تو جہاں تک ہے 99 یا 100% مالو بچہ 100% والا آئی جاتا ہے خاندانی بلڈ لائن کا ایک بچہ ضرور آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے ایک بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ انہیں ٹائمنگ بڑھا دی ماباپ تو صبح کے چھے بجے کے اڑھائے ہوئے اپنا وہی دس گیارہ بجے تک حد بارہ بجے تک اڑھگا ہے اڑھگا اس کے بعد اڑھتے ہی نیتے بیٹھ جاتے تھے اور بچہ صرف دانے دانے پہ جو ہے دو یا تین یا چار بجا رہا ہے یہ 100% والا آ گیا صرف دانے پہ جو صبح کا اڑھا ہوا ہے دو یا تین بجا رہا ہے یہ 100% پہ آ گیا اب اس کی ڈائٹ خوراک پہ یہ اڑھان بڑھائے گا تو آپ اس بچے کو یہ جال ہے آپ کے پاس اچھا کوئی ضرورت نہیں کرنے کی اس کو آپ جو ہے جال میں ڈال دیں اس کو سمبھال لیں آپ یہ 100% کا اگر یہ نر ہے سمبھال لیں آپ اب اس کے آپ اور بچوں کی کیا لین لگوائیں دوسرے جوڑوں سے پلوائیں اس میں بھی آپ چیک کریں اب مادین جو بھی 100% کی اڑھان دے رہا ہے بچہ نکل رہا ہے کیا وہ نری نر ہے ایک سیٹ کرتے جاؤ ایک نیک مادین ضرور آئے گی کافی محنت کا کام یہ نہیں دیکھو مو سے نکال دیا ایک دم ہو گیا کام نہیں پورا ایک سال بھی اس میں برباد ہو جاتا ہے دو سال بھی برباد ہو سکتے ہیں نسل بنانے میں کیونکہ جیسے کوئی بتربازی چل رہی ہے لوگوں نے اپنی عمر گجار دی ہے اب دیکھو کتنی چھتوں میں میں گیا ابھی کھل کے بات نہیں کر پاتا لوگوں کو بری لگ جاتے یار امران بھئی ہماری تو بیستی ہو جائے گی یار اگر آپ ایسی بات کرو گے تو کھل کے کوئی اپنی اس طرح کی بیستی نہیں کروانا چاہتا نہیں تو ہمارا دل کرتا ایک مائک مائک کے ذریعے ان سے بولوائیں کہ ہاں جی بتاؤ آپ نے زندگی بر یہ کیا 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 آپ نے یہ ٹھیک ہے پکڑا کالسرہ کبوتر نلی کبوتری سے لگا دیا پکڑا چٹا کبوتر کاغزی کبوتر پکڑا کاغزی کبوتر نلی کبوتری سے لگا دیا ٹھیک ہے دواج کبوتر پکڑا اسے کالسرے سے پیل دیا ہائی فلاہر باجو والا کبوتر پکڑا نولیج نہیں ہے پکڑا کبوتر مہر لگی ہوئی ہے تین تین مہر لگی ہوئی ہے پکڑا کبوتر بہتر نہیں اڑا ہوئے گولا گولا کبوتری سے لگا دیا لٹھی کبوتری سے لگا دیا کسی فینسی کبوتری سے لگا دیا نسل کا بیڑا گر تو ایسا اب بھی میں یہ نہیں کہتا وہاں ہمارے ہیں دھیانے میں اب بھی کئی چھتے ایسی ہیں لگا رہے ہیں دے چڑی ماری اور دے جوڑے اُلٹے اسے ابھی بہت لگے ہوئے ہیں میرا دل کرتا ہے میں جاؤں وہاں کی ویڈیو بنا کے دیکھوں مگر بندے ان کیا تھا نئی آرے مینان میں بیشتی ہو جائے گی ہماری تو ہر کوئی چاہتا ہے میں نے اپنی بیشتی تھوڑی نہ کرانی دکھا کر کے اس طرح جوڑے لگے ہوئے تو کوئی بات نہیں ہمیں اب کے جب ہم یوپی گئے دوستو حقیقت میں ہمارا دل اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا یقین ماننا نسل نجر آ رہی تھی ہم نے ایک بھائی کی ویڈیو ڈالی نا وہ بتا رہا جوڑا کیسے لگانا ہے تحسین بھائی ساید تحسین نام ہے اس کا وہ دکھا رہا جوڑا کیسے لگانا ٹپس بتا رہا ہے پہلے اتنی چیزوں کا نہیں پتا تھا نسل کے بارے میں بھی اتنا گیان نہیں تھا مگر اب اسے کبوتر کے ہڈی جوڑ رنگ کسی بھی چیز کے معاملے میں پوچھ لو سم معلوم ہیں ٹھیک ہے اب بتا بھی دوسرے کو یہاں یا ایسے جوڑا لگا لو یا ایسے یہ چیز رکھو یہ چیز اچھی یا بری ہے ٹھیک ہے اور ہمارا سپنا یہی ہے گھر گھر نسل گیان باٹنے سے بڑھتا ہے اور گھر گھر بیماری دور ٹھیک ہے ہم چاہتے کہ ہر ایک کسی کے گھر جتنے بھی ہمارے بھائی شوک کر رہے ہیں ان کے سب کے یہاں اچھے کبوتر ہو اچھی نسل ہو کیا وہ ہائی فلایر ہو لو فلایر ہو فینسی ہو کیسے بھی ہو اچھی نسل اپنی نسل میں اپنی پیورٹی میں سو پرسنٹ ہو گولا کبوتر ہو سو پرسنٹ ہو مور کبوتر لکا کبوتر اب دیکھو لکے کبوتر کے پر ہلکی سیڈی دیتا ہوں ابھی بھائی نے ایک باجی والا کبوتر پکڑا ہوا ہے میں وہ جاؤں گا اس کے یہاں اگر ٹیم ملا تو بہترین کبوتر اچھا کبوتر آپ کو دکھائیں گے اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے وہ کبوتر ہے مور نہیں کبوتری سے لگا رکھا مور لکا کبوتر مساکلی اس سے لگا رکھا ہے اڑا ہوا کبوتر اچھا دو گلے بچے نکل رہی ہوں ان کی پوچھ ایسے ہو جاتی پھر ایک ہوتا ہے ایسے پوچھ گول ٹھیک ہے اور پھر وہ ایسے ہو جاتی ہے دو گلہ کروس ہو گئی کیا فائدہ ہے اسی پہ ہماری محنت چل رہی ہے کہ ہر بھائی کو پوری سمجھ ہو جائے پورا گیان ہو جائے کہ ہاں یار اب آ رہا ہے مجھا اب چیز پیور بن رہی ہے اب چیز اڑان دے رہی ہے تو اس طرح کے جوڑے لگائیں ہم سندو بھائی کی لین پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھو تھوڑا بہت گھمائی فرا کے جواب دینا پڑتا تب ہی لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہم کیا کہہ رہے تھے تو آپ نے اس طرح چار چار پانچ پانچ جھول لی ٹھیک ہے نر سو پرسنٹ کے نکل آئے مادین بھی سو پرسنٹ کے نکل آئی اب ان میں بھی ایسے ہی نہیں کہ مادین نکل آئی تو ٹھوک دو جوڑا نہیں ہم نے کیا کہا پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا اگر آپ نے شاید کہ جتنے بھی سو پرسنٹ کے نر نکل رہا ہے اندر جال کے اندر یہ نہیں کہ ایک رکھ لیا اب باقی کوئی اڑائے رہا ہے پتہ لگا باج لے گیا راد بار رہ گیا یا کوئی مانگ کے لے گیا نہیں نسل بنانی ہے نا جتنے بھی نر نکل رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے دس سب جال میں کیوں وہ ہم سمجھاتے ہیں بڑی مشکل سے اب ایک مادین آئی سو پرسنٹ کی نکل کے جس نے اڑان دی دو تین بجے تک کی ہڈی چوڑ ہر چیز میں مجبوط رنگ ہر چیز مجبوط آگئی نر مادین تھے ستر پرسنٹ کے یہ مادین نکلی اب بڑی مشکل سے ایک سال یا دو سال بعد نصیب ہوئی ہے جس کے اندر سو پرسنٹ کوائلٹی تھی اب آپ کے پاس نر کتنے ہیں دس دس نر رکھٹے ہوگئے ایک مادین ملی آپ کو دو سال میں اب آپ نے اس کے پونچھ کھوننے کا انداز ہڈی جوڑ جو ہم نے جوڑ لگانے کا طریقہ بتایا اب نر میں میچ کریں وجود مادین کے حساب سے پنجے مادین کے حساب سے ہڈی جوڑ مادین کے حساب سے سارا کچھ اس میں دیکھنا ہے پھر جوڑ لگانا ہے یوٹیوب پہ سمجھائے نا جوڑا لگانے کا طریقہ ہڈی جوڑ گلے کی یہ کوائلٹی بدن چھوٹا چوبنی بندھانا ٹھیک ہے کھڑکپن بیٹپن یہ سارا کچھ جو ویڈیو میں ہم نے سمجھایا اس کے حساب آپ نے چیک کرنا ہے موسا کبوتر اس کے لائق ہے جو اس کے ساتھ جوڑا لگ جائے جہاں جوڑا سیٹ بیٹھ گیا آپ لگا دو اور اللہ نے چاہا تو آنے والی ٹیم پہ اس کی نسل سو پرسنٹ ایک دو بچے تین بچے کبھی بیچ میں دیکھو پیچھوکا مار دیا ماں باپ پہ یہ نہیں کہ وہ ساری سو پرسنٹ نکالیں گے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پیچھوکا مار دیتے ہیں ماں پہ ستر پرسنٹ بھی مار دیں گے وہ مگر آنے والی نسل ان کی سو پرسنٹ ان گلدی چلی جائے گی پھر آپ اس میں سے بھی نر مادین پٹھے دیکھ کے جوڑے لگا سکتے ہو اور سو پرسنٹ اپنا جوڑا بنا سکتے ہو اور شام شام تک کی اڑان دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمنٹ بھی بتانا اللہ